بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے جو پروجیکٹ ہے اس کا ہم ترڈ پارٹ کریں گے اس پارٹ میں ہم اپنے پروجیکٹ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ ہم ویڈویلائز کریں گے ٹھیک ہے ویڈویلائزیشن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ اور بہت جو ہے وہ یوسفل میترڈ ہے ٹھیک ہے جس سے ہم اپنے ڈیٹا کے نیچر کو ہم ریٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو اس کو ادر ٹکنیکس اور ان کو انڈیلائز کرنے سے پہلی بھی ہم ان کو جہے ہم ان کو ویڈیویلائز کر کے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنے جو ٹکنیکس ہمver dese کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بھی ہم ان کو ویڈیویلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنے ہمارے پاس جو لائبریز ہیں نمپائی اور پنداز کو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں پھر read the retail data تو اسی طرح ہی ہم جو ہے اپنے retail data data cv retail data cv file کو ہم read کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اور پھر ہم ان کو ان کا جو head 10 10 جو ہمارے پاس data ہے ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پر print کرتے ہیں next retail اس کی بات ہم ہمارے پاس جو india data cv ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر read کرتے ہیں اور اس کی بات ہم یہاں پر append کرتے ہیں اپنے main frame main جو ہمارے data frame ہے ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ append کرتے ہیں india data frame کو اور پھر ہم ان کا tell جو ہے وہ ہم جو show کرتے ہیں تو وہ ہم کو یہاں پر شوہ کرتا ہے ٹھیک ہے ind میں india ٹھیک ہے تو append ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنے اس ویڈیو کی main جو ہمارا topic ہے وہ ہے کیا ہے visualization ہے تو اس کی لئے ہمارے پاس python میں جو ہے بہت ساری libraries ہے لیکن ہم یہاں پر matplotlib ہم use کریں گے ٹھیک ہے matplotlib.py plot جو ہے ہمارے پاس جو ہے جس کو ہم plt ٹھیک ہے plt ہم ان کو کیا کریں گے import کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر retaildf.plot تو ہمارا جو retaildf ہمارا جو data frame ہے ان کو ہم directly plot کرتے ہیں اور پھر ہم plt.show تو ہمارے پاس ایسا جو ہے یہ ایک grab جو ہے ہمارے پاس show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے زیادہ readable نہیں ہے کیونکہ اس میں جو یہ blue lines ہم کو دے گا اس red کے ساتھ blue line جو ہے یہ stores ہے ٹھیک ہے اور یہ sales ہے اوکے orange color پھر red جو ہے ہمارے پاس return اور inventory یہ green line ہے ٹھیک ہے یہ green تو یہ زیادہ readable نہیں ہے میں نے ایک basic example لیا ہے تاکہ جس طرح کی کس طرح ہم اپنے جو ہے ہم plots plotting کر سکتے ہیں next plotting single variable from 15 data frame اوکے تو یہاں پر میں نے ایک ایک سیلز کو میں نے plot کیا ہے ٹھیک ہے retail ہمارا جو data frame ہے اس کا جو sales variable ہے صرف اسی کو میں نے plot کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے اس طرح جو اس طرح کا ایک graph جو ہے اس نے اس نے مجھے show کیا ہے یہ میرے پاس indices ہے کہ zero two fifty جو indices ہے اس کا جو graph ہے وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ یہ sales ہے کہ zero سے یہ یہ جو x یہ مجھے indices شو کرتا ہے اور یہ مجھے sales شو کرتے ہیں اس کی بعد ہم bar chart یہ line ہے ٹھیک ہے یہ bar chart نہیں یہ lines ہے ٹھیک ہے یہ line chart ہے لیکن ہم for better understanding یہاں پر ایک other graph کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے bar chart false sales variable سو یہاں پر یہ میرا جو csl series ہے ٹھیک ہے اس کو میں plot کرتا ہوں bar chart میں ٹھیک ہے bar میں تو یہاں پر پھر جب میں ان کو show کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے اس طرح جو ہے line جو bar chart ہے یہ مجھے show کرتا ہے ٹھیک ہے یہ bars ہے lines نہیں ہے ٹھیک ہے یہ bar chart کو نہیں show کرتا ہے یہاں پر یہ indices جو ہے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ون ون ڈیٹا کو یہ سنگل سنگل ڈیٹا کو یہاں پر اس نے ڈسپلی کے ہے سو یہ readable بھی نہیں ہے اور اس کی جو indices ہے وہ بھی جو ہے یہ black ہے اور یہ میری پاس ان کی sales ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم زیادہ اچھے طرح یہاں پر کرتے ہیں یہ bar chart کو ہم یہاں پر اس طرح use کر سکتے ہیں کہ ان کا جو x axis ہے ٹھیک ہے x axis ہے ان کو region ان کو region دو ٹھیک ہے ان کو یہ indices پر یہ مجھے indices نہیں چاہیے اس کو region region پر divide کرو ٹھیک ہے اور پھر مجھے کیا کرو مجھے شو کرو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ مجھے یہ chart جو ہے یہ display کرے گا ٹھیک ہے یہ region پر ٹھیک ہے اور یہ میری پاس sales ہے تو next aggregate the sales at regional level ٹھیک ہے تو میں اس data frame میں retail df اپنے data frame میں پاس کروں گا اور group by region level ٹھیک ہے region level پر اس کو group کرو اور جات sales کو کرو کیا کرو sum تو یہاں پر مجھے جو ڈسپلی کرتا ہے اس کا head مجھے شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور five data کو تو اس میں جو sales ہے ان کو sum کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ مجھے شو کیا ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو x axis ہوتا ہے میرے بار میرے چارٹ کا وہ کیا لو وہ region level پر لو ٹھیک ہے وہ region پر لو بار چارٹ جو ہے ٹھیک ہے اور پھر مجھے وہ plot مجھے شروع کرو تو اسی طرح یہ مجھے ایک چارٹ جو ہے بار چارٹ مجھے print کرتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو afrika ہے ان کا یہ جو sales ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اتنی sales ہے ٹھیک ہے یہ ایشیا جو ہے اس کی اتنی sales ہے اوکے اور یہ کینیڈا کا اتنا sales ہے اور سب سے زیادہ جو sales ہے وہ یونیٹی سٹیٹس میں ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ تو اسی طرح میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے ڈیٹا کو اس بار چارٹ کی ترو میں انیلائز کر سکتا ہوں اب اس کی بعد ہماری پاس skater plot آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو skater plot ہماری پاس ہم اس کو یہاں پر ڈیٹا دیتے ہیں sales اور returns ٹھیک ہے اس کو میں نے x-axis پر sales دیا ہے اور y-axis پر میں نے returns دیا ہے ٹھیک ہے کہ کیا کرو مجھے یہاں پر sales دو اور مجھے یہاں پر returns تو جس طرح ہماری پاس جو یہ sales بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو کہی کہی پر ہماری پاس یہ جو returns ہے وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں لیکن یہ پھر بھی نیچے آتے ہیں اور اور پھر اوپر ٹھیک ہے یہ constantly جو ہمارے پاس یہ returns ہے یہ constants ہے ٹھیک ہے یہ constantly جو ہے یہ کام کرتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جب یہ data ہمارا کچھ 20,000 سے توڑے آگے جو ہے 18 ہوگا ٹھیک ہے 18,000 پر ہمارا data جو ہے یہاں پر توڑا اوپر گیا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو returns ہے وہ توڑا اوپر گئے تھے اس کے بعد 20,000 پر اوپر گئے تھے اس کے بعد 24,000 پر ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ returns مجھے 25 سے نہیں 24,000 پر جو ہے مجھے سب سے زیادہ جو ہے returns مجھے آئے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح میں اس scatter plot سے scatter chat سے میں یہ جو ہے analyze کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہمارا data جو ہے اس کا relation کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے یہ analyze کیا ہے کہ ہمارے جو sales ہے ٹھیک ہے اس کے جو returns ہے یہ 50 سے 20,000 تک یہ ان کا جو ہمارے پاس returns ہے وہ constant ہے ٹھیک ہے وہ constant اوپر نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر 24 اور 23 سے ٹھیک ہے 22 سے 22 اور 23 اور 24 پر ایسی returns ہے ٹھیک ہے جو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے data کو ہم اس طرح analyze کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک other histogram آتا ہے ٹھیک ہے histogram chart جس کو ہم اس طرح ہمارے اس series کی بعد ہم plot.hist کو لگا کے ہم اپنے histogram جو chart ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں plot.show سے ہم اپنے diagram کو جو chart ہے وہ ہم display کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو line ہے یہ جو line ہے اور یہ ہم frequency دیتا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے جو sales ہے اس میں کتنی frequency آئی ہے ٹھیک ہے تو 5000 جو sales ہے ٹھیک ہے 5000 جو اس کی range میں جو ہے وہ 25 22 24 تک ہے ٹھیک ہے یہ 24 times جو ہے ہمارے data میں یہ repeat ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح 5000 سے اوپر یہ جو data ہوتا ہے ہمیں فر ازمپل 7000 جو ہے یہ 26000 یہ repeat ہوئے ٹھیک ہے 26 times repeat ہوئے 10,000 جو ہے یہ 35 times repeat ہوئے اس طرح ہم اس کو repeat انیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر 30,000 جو ہے یہ کتنے یہ 28 اور 27 times جو ہے اس طرح ہم انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو sales ہیں یہ کتنے بار repeat ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اس کا frequency کیا ہے تو histogram یہ بہت simple chart ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد histogram for each numeric columns ہمارے ہمارا جو data set ہے اس میں جو ہمارے ان میں جو numeric columns ہیں ان کے charts جو ہے ہم ان کو ہم display کر سکتے ہیں histogram ان کو columns دیتے ہیں کون سے columns sales returns and inventory ان کا plot مجھے شوق sales ہم نے یہاں پر دیکھا یہ sales ٹھیک ہے یہ اس طرح chart ہے ٹھیک ہے یہ chart ہے اور اس کے بعد returns ہمارے پاس returns ہمارے پاس 5,000 تک تھی ٹھیک ہے 10,000 تک تو بلکل نہیں تھی تو 10,000 سے بہت small تھے اس لئے 0 سے یہاں تک ہمارا ہمارا جو returns وہ بہت زیادہ یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہے 300 تک returns لیکن 1000 پر بلکل نہیں اور 20,000 پر نہیں ہے کیونکہ ہمارا data set وہاں پر اب یہاں پر ہم ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو data return اگر ہم دیکھیں تو یہ 500 foot 8 بڑی جو value ہے ٹھیک ہے وہ 21 250 ہے ٹھیک ہے اگر بہت بڑی ہوگی تو 3000 ہی ہوگی ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر ہمارا جو data ہے اس طرح ہی display کرتا ہے ٹھیک ہے کہ 0 سے یہاں تک for example 5000 ہمارا جو returns 300 300 times یہاں پر repeat ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میری پاس کوئی بھی returns نہیں ہے اور inventory میری پاس data وہ 50,000 کوئی بھی نہیں ہے so inventory اس range میں 300 times repeat ہم تو اس طرح ہم اپنے data کو visualize کر کے اس کو better understand کر سکتے ہیں اور ہم اس data کو better use کر سکتے ہیں تو friends یہ تھی ہمارے project کا تسرا part اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی question کوئی بھی problem تو آپ کمیٹ میں پوچ سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے روڑ بائی